اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں پر خوش ہوں گے اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے چلی آج بناتے ہیں نئی ریسپی جو کہ ہے فرنس توس بہت ہی اسام بہت ہی ایزی ریسپی لیکن نئے طریقے سے بنائیں گے آج ہم جو کہ بہت ہی لازیز ہے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ ضرور ٹرائی کریے گا جس کے لئے ہم نے انگریڈینس لیے ہیں ہم نے بریڈ لیے انڈے لیے ہیں چینی لیے ہیں دودھ لیا ہے شہر دیئے اور یہ تھوڑے چاکھ روٹ ہے اب ہم نے بنا آئیں گے فرنس توس سب سے پہلے ہم بریڈ لیں گے اس کے اپر ہم شہر دالیں گے اس کے اپر ہم شہر دالیں گے ہم پوری بریڈ پر اچھی طریقے سے شہر ڈالیں گے ہم پوری بریڈ پر اچھی طریقے سے ہنی آپ کو اس سے بھی بینڈ کر یوز کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں بہت سارے ہوتے ہیں بس ہمیں ہنی چاہیے شہر چاہیے اس کو اچھی طریقے سے کرنا ہے جب آپ کو لگے ہی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے تو اب اس میں ہم اخروڑ ڈالیں گے والنٹ یہ میں نے تھوڑے بڑے بڑے کٹ لیے تھے آپ اس کو باریک کر داریے گا باریک باریک اس کو کٹ کر کے پھر کریے گا کیونکہ میں نے بعد میں اس کو باریک باریک کٹ کر لیا تھا دیکھیں اس طرح سے اس کو دو پیس میں کر لیں گے اس کو دو پیس کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو باریک کٹ کر لیا تھا اس طرح سے یہ پورے پہ اچھی طریقے سے ہو گئتے تاکہ ہر بائٹ میں اس کا ٹیسٹ دوسرا میں نے فلیور دیا ہے چوکلیٹ کا چوکلیٹ سیرپ میں نے چوکلیٹ سیرپ یوز کیا ہے آپ کو اسی بھی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ سیرپ کو اچھی طریقے سے بریٹ پہ ڈالا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے پوری بریٹ پہ پھیلا دیں گے اچھی طریقے سے لگانے کے بعد ہم اس کو دوسری بریٹ کو رکھیں اس کے اوپ کریں گے یہ بہت ہی لازیز فرنچ توس ہوتے ہیں آپ ضرور بنا کے ٹرائے کریں گا ویسے بھی سنڈے کے دن آپ یہ بنایاں تو بہت ہی زبردست رہے گا گھر والوں کو خوش کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنا دوسرا توس تیار کر لیا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تیار کر لیا اپنے توس چلیے اب اس کی میرینیشن کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک انڈا لیا ہے اس کو ہم نے توڑ گیا ہے اس کے بعد ہم نے دودھ لیوز کیا ہے ہم نے دو سپون کے برابر دودھ لیوز کیا ہے اس میں دودھ ہم کم ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے چینی یوز کیا ہے شگر تھوڑی سی کیونکہ یہ سب میٹھا میٹھا ہے تو زیادہ چینی ہم یوز نہیں کر سکتے تھوڑی یوز کریں گے اور میں نے اس کے لیے نمکین بریڈ یوز کیا ہے کیونکہ نمکین اور میٹھا تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس لیے اگر میں میٹھی لیتی تو کچھ زیادہ ہی میٹھا میٹھا ہو جاتا تو وہ اچھا نہیں لگتا زیادہ میٹھا بھی نہیں کھایا جاتا اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہم شیلو فرائے کریں گے ہم نے آئل گرم کر کے اس کو مرینیشن میں ڈپ کر کے اچھے سے اور پھر ہم نے اس کو فرائے کرنے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائے ہو رہا ہے ہم نورمل آنس پہ اس کو پکائیں گے نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ ہلکی یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کو تھوڑی تھوڑی دے بار ہم چلاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے جلنے لگے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اسی طرح ہم دوسرا ڈالیں گے آئل کو گرم کر کے دوسرا ڈالیں گے دیکھیں ہمارے فرائنس دوست کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اگر آپ کو میرا چینل اچھا ہے تو پلیز سبسکراب ضرور کریے گا لائک کریے گا اور کمیٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ہے اچھے سے یہ بہت ہی جلدی بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کتنی جلدی تیار ہو رہا آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے دوسرا بھی ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے تیار ہو گیا ہمارے دوسرا بھی ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو بلیٹ میں سیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے والنینڈ ڈالیں اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہنی اور والنینڈ سے تیار کیے دے اس کے اوپر ہم نے والنینڈ ڈالیں اکھروڑ ڈالیں تھوڑے سے گارنشن کے لئے دیکھیں کتنے زبردہ اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے تھے اور یہ ہے چکلیٹ کا چکلیٹ توس جو بنائے تھے اس کے اوپر میں نے چکلیٹ سف کی ہے چکلیٹ کی گارنشن کی ہے دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں بہت ہی جلدی تیار ہونے ماری ریسپی ہے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں بخاتی مزے کے تھے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے آپ کو کیسے لگے مجھے تو بہت اچھے لگے تھے اس کا فلیور بہت اچھا تھا یہ اب ہم والنٹ والی تیاریں ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں بخاتی مزے کے تھے بخاتی یمی تھے یہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی